السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم پہلا سبب شکلے اور مقام پڑھیں گے شکلے اور مقام شکلے مطلب مختلف قسموں کے شکلے ہوتی ہے جیسے مربع سموسے کے شکل سینویچ کے شکل اور مقام مقام مطلب جگہ جہاں وہ رہتے ہیں اس کی جگہ ہم پڑھیں گے شکلے اور مقام شکلے اور مقام کے اندر آج ہم پڑھیں گے اندر باہر اندر اور باہر سمجھتے ہوں گے ایک عربی آدمی تھا اور ایک اس کا اونٹ تھا جاڑے کا ایک تھنڈا دین تھا جاڑا مطلب سردی تھنڈی ہوتی نہیں تھنڈی کی موسم میں تھنڈا دین تھا وہ آدمی اس اونٹ کی پیٹ پر بیٹھ کر سفر کر رہا تھا رات کو اس آدمی نے ایک خیمہ خیمہ دیکھو خیمہ ایسا لگتا ہے بیٹا بچو خیمہ لگایا اور اس کے اندر چلا گیا اس کا اونٹ باہر ہی تھا دیکھو پیارے بچو خیمے کے اندر آدمی بیٹھا ہے اور اونٹ جو ہے وہ خیمے کے باہر ہے یہ جو بلو کپڑے کا جو نظر آ رہا ہے اسے خیمہ کہا جاتا ہے اب اونٹ نے کہا اونٹ نے کیا کہا کیا میں اپنی گردن اندر کر سکتا ہوں باہر بہت سردی ہے بہت تھنڈ لگ رہی ہے باہر بہت سردی ہے آدمی یعنی عربی آدمی نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی گردن اندر کر سکتے ہو اب اندر کس طرح کرتے ہیں دیکھیں یہ اونٹ نے اپنی گردن خیمے کے اندر کر دی کیا میں اپنے اگلے پہر اندر کر سکتا ہوں باہر بہت سردی ہے اونٹ نے کہا آدمی سے کیا میں اپنے اگلے پہر اندر کر سکتا ہوں باہر بہت سردی ہے عربی آدمی نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے اگلے پہر اندر کر سکتے اب دونوں اگلے پیر بھی اٹھنے اندر کر لیے اور پھر عربی آدمی سے پوچھا کیا میں اندر آ سکتا ہوں باہر بہت سردی ہے اس پر عربی آدمی نے کہا ارے نہیں ہم دونوں کے لیے یہ خیمہ بہت چھوٹا ہے آپ نے دیکھا ہوا خیمہ بہت چھوٹا ہے مگر اوٹ نہیں مانا اوٹ نے کہا اس لیے میں اندر آ رہا ہوں اور تم باہر جاؤ تو یہ اوٹ خیمے میں چلا گیا اور بہر آدمی وہ تھنڈی کے اندر بیٹھا ہے اب دیکھیں گے یہ اوٹ یہ عربی آدمی اور یہ خیمہ پیارے بچوں اب اندر باہر آپ بھی اسی طرح اندر باہر کریں گے گر کے اندر جائیں گے اور پوچھیں گے اب دیکھیں گے